سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی میت کچھ دیر میں لندن سے لاہور پہنچے گی میت پی آئی اے کی پرواز پی کے سات پانچ آٹھ کے ذریعے لاہور ائرپورٹ لائی جائے گی شہباز شریف بھابی کلسوم نواز کی میت پاکستان لا رہے ہیں شریف ایملی کے پانچ افراد کلسوم نواز کی میت اہل خانہ کو لینے ائرپورٹ جائیں گے کلسوم نواز کی میت جہاز سے ایملائنس میں منتقل کی جائے گی سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کو آج جاتی عمرہ میں سفرد خاک کیا جائے گا شریف میڈیکل کامپلیکس میں نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل مولانا تاریخ جمیل شام پانچ بجے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائیں گے نواز شریف کے والد بیان شریف کی قبر کے قریب دفن کیا جائے گا بیگم کلسوم نواز کی تدفین تک سیکیورٹی پلین مرتب جاتی عمرہ سے اڈاپ لار تک سیکیورٹی ہائی الٹ احساس ادارے کے اہلکار کمانڈوز اور الیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ایس ڈی پی او اور چھے ایس ایچ اوز تائینات ہوں گے بیس لیڈی کانسٹیبل بھی ڈیوٹی دیں گی داخلے کے لیے سوئی گیس سوسائٹی سے چھے دیواروں کو توڑ کر تیس واک تھرو گیٹ لگائے جائیں گے سعودی سفیر اور ایرانی کانسل جنرل کی جاتی عمرہ آمد نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت تازیت کے لیے آنے والے کارکنان سے نواز شریف کی ملاقات بدنظمی کا شکار ملاقات کے دوران کارکنان کی نارے بازی دھکم پیل احسن اقبال کارکنان کو پیچھے ہٹنے کی اپیل کرتے رہے میاں نواز شریف دس منٹ کارکنان میں رہنے کے بعد واپس روانہ حمزہ شہباد شریف سے بھی آہم سیاسی رہنماؤں کی تازیت کے لیے ملاقات کلسم نواز کا انتقال جاتی عمرہ کی فضا مزمہل مریم نواز کی آمد پر لیگی خواتین کی آہوزاری سابق خاتون اول کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی نجم سیٹھی کی بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ آمد کہا کلسم نواز کا غم ناقابل برداشت ہے جرہاں کے کھولو کلسم باو جی کلسم باو جی جاتی عمرہ میں سوک کی فضا تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری صدر اور وزیراعظم آزاد کشمیر مولانا فضل رحمان آفتاب شیرپاؤ کی آمد مولانا تاریخ جمیل آیاز صادق میر لاہور سمیت دیگر اہم شخصیات کا بھی اظہار تازیت کشمیری رہنما مشال ملک اور مریم اورنزیب کی بھی آمد شریف خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار بیگم کلسم نواز کی نماز جنازہ پی ٹی آئی کے آلہ سطحی وقت کا نماز جنازہ میں شرکت کا فیصلہ گورنر پنجاب کی قیادت میں میا محمود الرشید نیا اسلم اقبال سمیت دیگر بزراء شریک ہوں گے لاہور میں زمنی الیکشن کا میدان کپتان نے دو کھلاڑی میدان میں اتار دیئے ن اے 131 سے ہمائیوں اختر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ حلقہ ن اے 124 سے غلام محیدین فائنل ولید اقبال کو مشیر وزیراعظم بنانے کا امکان گورنر ہاؤس الویدہ امارت میوزیوم اور آرٹ گیلری میں بدل دی جائے گی گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کو پبلک پارک بنا دیا جائے گا مال روڈ کی جانباری دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگایا جائے گا وزیراعظم آفیس کرافٹ میوزیوم ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا شفقت محمود کہا کہ چمبہ ہاؤس گورنر ہاؤس کا آفیس ہوگا جبکہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس مال روڈ کو فائیف سٹار ہاؤٹیل بنائیں گے وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس حکومت کا نئے نظام کے تحت بلدیاتی انتخابات کی تجریز پر غور بلدیاتی نظام سے متعلق لیگل ٹیم کی قانونی مشابرت مکمل حکومت بلدیاتی نمائندوں کو قانونی طور پر گھر بیش سکتی ہے لیگل ٹیم نے نیا بلدیاتی نظام رائش کرنے کے لیے نیا سیٹ اپ ضروری قرار دے دیا نئے نظام لاکر نئے بلدیاتی انتخابات کرانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ذراہ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کا آرفہ کریم آئی ٹی ٹاور کا دورہ مختلف حصے دیکھے وزیر اعلیٰ کو چیرمن آئی ٹی بورڈ عمر سیف کی ٹیکنالوجی سے متعلق بریپنگ آئی ٹی ڈی بارٹمنٹ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب ای خدمت مرکز بھی گئے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل پوچھے عثمان بزدار کا خدمت مراکس کے قیام کے دائرہ اکار میں اضافہ کا اعلان ایچی سن کالج میں کیا ہوا؟ ایچی سن کالج میں جھگڑا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ لاہور نیوز نے جھگڑے کی فوٹیج حاصل کر لی بچوں کے جھگڑے کے باعث پرنسپل نے سابق ایم اے نے کشمالہ تارک کے بیٹے کو کالج سے بے داخل کر دیا تھا بڑی فیسے ہیں سہولیات کا فقدان اضافی فنڈز والدین نیجی سکولوں سے نالا صوبائی وزیر تعلیم سے ملاقات میں شکایات کے امبار لگا دیئے مرادراز نے انوکھا حل بھی بتا دیا والدین کو اپنا سکول بنانے کی پیشکز زبین حکومت فراہم کرے گی نیجی سکولوں کے لیے ایک ریگولیٹری آثورٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ریگنڈ روڈ پاجاتی عمرہ سڑک کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ نیب کا اپوزشن لیڈر شہباز شریف کو رمامہ کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ نیب نے کیس میں نباز شریف کو بھی متعدد بار طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے کام عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی خوشائن قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر اول درامت کا مطالبہ ایس پی سٹی آسف صدیق جی پی او چاک پہنچ گئے شہریوں کو ٹرافک قوانین سے مطالبہ آدھا ہی دی پامپلٹ اور ہیلمٹ تقسیم کیے بندی لگ گیا ہے ایک تو یہ انسان کے لئے اچھا بھی اور ایک ہنڈرڈ میں سے دیکھا رہا ہے تو ٹین پرسنٹ بڑا ہے اور نائیٹی پرسنٹ یہ چیز اچھی ہے یہ اچھا ایک دام ہے کہ چھوٹے بچوں کو موٹ سیکل اور یہ رکشہ ہوئے رہا نہیں چلانا چاہیے بلکہ صحیح کیا ہے کہ کام عمر لڑکا موٹ سیکل یا رکشہ کوئی بیشریج نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کا آئیڈی گارڈ سناچی گارڈ نہیں پڑا ہی نہیں ہے بلکہ صحیح فیصلہ ہے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کسی کی جان ضائع ہو جائے کیا فائدہ اور سکتی سے عمل درامت ہونا چاہیے اس کو بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے کانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے کانون کے دارے میں رہے کہ کرنا چاہیے یوم آشور کے مرکزی جلوس کو سی سی ٹی وی کیمرو سے مانیٹر کیا جائے گا جلوس میں کسی اجنبی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جلوس کی روز پر موبائل سروس معاقل رہے گی ڈی آئی جی آپریشنز کی نیسارہ ویلی آمد مرکزی جلوس کے روٹ کا بھی دورہ کیا میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی کمیشنر انبار الحق کی پانڈو سٹریٹ آمد نو محرم کے جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا محرم الحرام میں مجالس کا سلسلہ جاری اداکارہ نادیہ علی کے گھر میں بھی مجلس اعظام منعقل کی گئی فلم سٹار خوشبو دیدار نشو دردانہ رحمان اور دیگر نے خصوصی شرکت کی محرم کا احترام نو اور دس محرم کو شہر میں سینما گھر بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر انبار الحق نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا محکمہ داخلہ کا بھی بڑا فیصلہ پاک بھارت میچ کے دوران بڑی سپی نے ناسم کرنے پر پابندی آئیت کر دی مراسلہ جاری پاکستان انسٹیٹیوت آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے اقاون طلبہ میں لیپٹوپس کی تقسیم ایم فلکی آٹھ جبکہ بی ایس کے تین تالیس طلبہ نے لیپٹوپس حاصل کیے وائس چانسلر نے طلبہ کو شاندار کارکردگی پر سراہا لاہور چیمبر آف کومرس کے انتقابات کی گہمہ گہمی بزنسمن فرنٹ کے رہنماؤں کی ہالڈوڈ آمہ تاجروں کی جانب سے والہانہ استقبال میاں جاوید بولے جیت کر تاجر برادی کی حقیقی نمائندگی کریں گے ڈائریکٹر ڈومیسٹک اینڈ گینز ڈیویلپمنٹ کے عہدے سے برطرفی سابق اولمپین نبید آلم سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن شہباز سینئر پر بھی برس پڑے کہتے ہیں اصلاح کرنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا اور چیئرمن پی سی بی سے چیف سیلیکٹر انظامہ ملحق کی ملاقات انظامہ ملحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیتے کی جونئر ٹیم میں سفارش کے الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانی کا اتمنان کا اظہار